تو دوستو نمازکار آپ سبی کا اے میکنکل انجرین یوٹیوب چینل میں ایک وافیس ہے بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے سیمنٹ انڈرسی سے ریجگنیشن کیوں دیا اس یوٹیوب چینل پر میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے سیمنٹ انڈرسی سے ریلیٹڈ اور بہت سارے سبسکرائیبر ہیں جو اس انڈرسی سے آتے ہیں اور جو سیمنٹ انڈرسی میں جو نئے جو ٹرینی جوائن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے مدیم سے مجھ سے کافی کوششن بھی پوچھتے ہیں تو میں نے اچانک سیمنٹ انڈرسی سے ریجگنیشن کیوں دیا اور میں آگے کیا کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں حالی میں کافی کوششن اس سے ریلیٹر میرے پاس آئے ہیں تو میرا فرج بھی ہے اس کوششن کا آنسر دینا تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو ریجگنیشن دیا اس کے پیچھے تین مکھے کاران ہے سب سے جو مین کاران ہے وہ میں آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں گا اور سب سے فرس جو کاران ہے اس کو چھوڑنے کا بہی ہے کہ میں تیچنگ لائن میں تھوڑا انٹرسٹیڈ ہوں اور آکے اپنا کیریئر میں ایک سوچتا ہوں کہ تیچنگ پروفیشن میں جاؤں اور میرے جو فیملی والے وہ بھی مجھ سے تیچنگ میں بھیجنے کے لیے بولتے ہیں تو میں ابھی فیلال میں ایم ٹیک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ہو سکے کہ میں پی ایزی بھی کر سکتا ہوں تو ابھی میں نے ایم ٹیک میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور ایم ایٹی جائپول میں میں نے تھرمل برانچ میں ایم ٹیک میں ایڈمیشن لے لیا ہے سیکنڈ جو کاران ہے وہ اس انڈرسٹی سے آتا ہے اس انڈرسٹی میں میں نے اپنے دو سال دیے اور دو سال دینے کے بعد میں مجھے پتا چلا کہ جو لائف میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو میرے ڈریم سے وہ یہاں پہ اگر میں اپنے دس سال بھی دیتا ہوں تو یہاں پہ فلفل نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں اور لیڈی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی لائف کو جب میں نے دیکھا جانا تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ورکنگ کلچر تھوڑا اس حساب سے نہیں ہے جس میں میں اپنے آپ کو ڈھال سکوں اور پرسنل لائف اور جو ورکنگ لائف ہے وہ بھی بیلنس کرنے میں تھوڑی دکت ہوگی اگر میں اپنے لانگ ٹرم اگر میں اپنی چیمنٹ انڈسٹری میں اپنی چوب کے بارے میں سوچتا ہوں تو تو وہاں کا بودھو انڈواریمنٹ تھا وہ لانگ ٹرم پوئنٹر بھی سے اچھا نہیں لگا حالانکہ سٹارٹنگ میں سیکھنے کے حساب سے کافی اچھا ہے تو اگر آپ کو چیمنٹ انڈسٹری آفر ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اپسن نہیں ہے تو دیفینیٹلی آپ اس انڈسٹری میں جائیے آپ کو دو تین سال ایک دو تین سال کے راز پاس آپ کو اس میں کافی سیکھنے کو ملے گا لیکن آپ دو سال بعد یا تین سال بعد فینسلہ لے سکتے ہیں کہ آپ کسی دوسری انڈسٹری میں یا کسی دوسرے پروفیشن میں جائیں تو میں نے بھی یہی فینسلہ لیا تھا کہ میں اس انڈسٹری کو سیچ کر کے ایک دوسرے پروفیشن میں جاتا ہوں اور ابھی آتا ہے سب سے مین کارن سب سے مکھے کارن یہی ہے اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا اگر یہ کارن نہیں ہوتا تو سائل میں نہیں چھوڑتا اور میں ایم ٹیک نہیں کرتا تو لیزن یہ ہے کہ میں نے دوزار سترہ سے سیر مارکٹ میں انڈسٹری اس کے بارے میں سٹڑی کرنا شروع کر دیا تھا اور ابھی کرونا کے ٹائم میں میں نے کورا پر آرٹیکلز وغیرہ پبلش کیا تھے تو وہاں سے کافی لوگوں کے کوششن ساتھ تھے سر ہم کو بھی اپنی نولیج سیر کیجئے تو میں نے دیرے دیرے یہ اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹنگ میں نیٹ ورک کم تھا جب میں جو بھی سٹارٹ کیا لیکن ابھی دو سال بعد میں نیٹ ورک کافی بڑا ہو گیا اس کو منیز کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے جو میں آپ کو بتائے کہ ٹائم کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے جو بھی حساب سے آپ کو ٹائم نہیں مل پائے گا تو اور ابھی میرا جو بھیجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فائنس والی فیلڈ ہے اس میں میں آگے بڑھوں اور اسی کو تو میں اپنا ایک پروفیشن بناؤں جسے وہ جو میرا پیسن ہے اس کو میں پروفیشن بناؤں اور ابھی میں ایم بے فائنس میں بھی ایڈمیشن ہی ہوں اور میرا ایک سال یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا فائنس میں تو میں ابھی فیوچر میں جب میرا فائنس کمپلیٹ ہوگا تو میں اپنا ایک خود کا فائنسیل فرم اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے کچھ لائسنس اور سیٹیفیگٹ کی جلدت ہوں گی جب کے ساتھ میں میں نے پڑھائی کرنا اسٹارٹ کیا فائنس سٹیفیگٹ لینے کے لیے لیکن وہ اسٹڈی اچھی نہیں ہو پائی وہ کلیر نہیں ہوئے ابھی میں ایمٹی کے ساتھ میں وہ سارے سٹیفیگٹ لائسنس بغیرہ لینے کی پوری کوشش کروں گا اور فائنس جیسے ہی میرا کمپلیٹ ہوگا تو خود کا ایک فائنسیل فرم ایڈوائزنگ فرم میں لگل ہی سٹارٹ کروں گا یہ میرا ویجن ہے فائنسیل فیلڈ میں اور میں یہ ہی کرنا چاہتا ہوں تو بس یہ ہی ریجن تھے جوپ کو چھوڑنے کے اور ایک نئی ایمٹیگ کرنے کے ایمٹیگ ایک جسٹ آپ بیک اپ پلان لے سکتے ہو اگر وہ فائنسیل فرم اوپن نہیں ہوتی ہے کسی بھی کارنوں کے بجے سے تو ایک ایمٹیگ کے بعد میں میں پھر سے پلیشمنٹ یا پھر پیش دی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اور ہاں ان دو سالوں میں جو میں نے جوگ کیا تھا ان میں اپنے آپ کو فائنسیل کا بھی اسٹیبل بنا لیا تھا سیئر مارکٹ میں انبیس کر کے لوگوں کو فائنسیل گائیڈنس دے کے تو جب آپ اپنے آپ کو فائنسیل اسٹیبل بنا لیتے ہیں تو آپ کوئی بھی ڈیسیل آسانی سے لے سکتے ہیں جو کچھ لوگ بول رہتے ہیں کہ میں نے سڈنلی ریجائن دیا ایسا کچھ نہیں ہے پورا ایک بیک اپ پلان تھا پورا ایک صالد پلان تھا اپنے آپ کو اسٹیبل بنا لانے کا اور اپنے آپ کو فائنسیل ہی تھوڑا انڈیپینڈنس بنایا اور پھر اس کے بعد میں میں نے یہ فیانس لے لیا اور ابھی میں آگے جو میرا جو ویجن ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں سیئر کری چکا ہوں اور فیوچر میں اگر آپ کو بھی سیلیٹر کچھ داؤتا مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس چینل پر آپ کو وہی پڑھائی سے ریٹیڈ اور اپنی جو نولیج ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں سیئر کرتا ہوں دنے والد دوستہ آسا کرنا کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ میں کوئی ڈاؤتر باپس سے پوچھ سکتے ہیں دنے والد